بندے کا نام تھا سردار عبید ڈوگوری آخر کار ہوا کیا چھبیس مقدمات درج ہونے کے باوجود اس بندے کو تین چار روز میں رہا کر دیا اسلام علیکم لائی ونیو اس کے ساتھ میں ہوں محمد تاریخ آپ کو ایک خبر سے اگر کرتے چلیں سیٹی سرکل کی کاروائی ہے یہ ایک بہت بڑا سرگودہ کا دہشتگرد اقدام قتل میں انوال ڈکیتی اغوا برائی تاوان منشیات سرشی بھتاکوری چھبیس مقدمات اس کے اوپر درج سے اس بندے کا نام تھا سردار عبید ڈوگوری اس کو پولیس نے بڑی بہادری سے پورے سرکل کی پولیس نے بڑی بہادری سے پکڑا پکڑنے کے بعد اس کو سڑکوں میں پھرایا عوام کو یہ بات بتائی کہ جناب سارے خوف کے بودھ توڑ دیں آپ کو اس سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ چھبیس مقدمات درج سے اور یہ خبر پولیس کے پیج پہ لگی بھی تھی پولیس کا پیج ہمارے لیے بڑا ایک مہتبر سورس ہے اور آخر کار ہوا کیا چھبیس مقدمات درج ہونے کے باوجود اس بندے کو تین چار روز میں رہا کر دیا ہم نے اس سے پہلے جب یہ خبر دی کہ ہمیں اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ آپ انسانیت کی تظلیل نہ کریں تو ہمارے دوستوں اور دیگر جاننے والوں نے اس بات کا سخت اعتراض کیا کہ آپ نے ایک مجرم کی جو ہے وہ طرفداری کی ہے ہمارا آج بھی کہنا یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کو ایس سو پیس کے تحت آپ سزا دیں لیکن اب یہاں پہ مجھے صرف سوال آپ کے پاس یہ چھوڑنا ہے کہ غلط کون تھا اگر چھبیس مقدمات درج ہے یہ سکرین شوٹ آپ چیک کریں پولیس کے پیج کے آئے اگر چھبیس مقدمات درج ہے تو وہ تین چار دن میں رہا کیسے ہو گیا کیا پاکستان کی کورٹ اتنی فاس کام کر رہی ہے کہ چھبیس مقدمات ختم ہو گئے اندر کی کہانی آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ان محصوف نے کسی پولیس والے سے بتمیزی کی تھی اس بنا پر ان کو اس کی یہ سزا دی گئی اور کہا یہ گیا کہ عوام کے اندر سے خوف کے بت توڑنے مجھے لگتا ہے خوف کے بت توڑنے کی بجائے یہ بت اور بڑھ گئے ہیں کیسے بڑھ گئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بندے کو پولیس نے پکڑا پورے شہر میں پھرائے چار دن بعد وہ واپس آگئے تو عوام کے اوپر کیا امپریشن جائے گا اس بندے کا اب میں اصل بات کی طرف ہاتھا ہوں میری گزارش یہاں پہ ڈی پیو صاحب سے ہے کہ سر آپ نے سرگودہ میں ابھی تک جو کام کیا نا it was outstanding ہم ہمیشہ ہماری زبان سے تعریف اتنی آسانی سے نہیں نکلتی ہم نے ہمیشہ اپنے پیج پہ اس بات کو صراحہ ہے کہ جب سے فیصل کامران صاحب آئے ہیں تو سرگودہ میں ایک منظم کام ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن پولیس کے پیج پہ اس طرح کی خبر لگنا اب دونوں میں سے ایک بات کی تصدیق یا تردید کر دیں یا وہ پولیس کے پیج پہ 26 مقدمات تھے وہ غلط تھے یا پھر اس کو چھوڑا جانا تو اب وہ غلط تھا یا بندہ واقعی مجرم تھا تو پھر چھوڑ کیسے دیا گیا اور اگر مجرم نہیں تھا تو پھر 26 مقدمات کی وہ پوسٹ پیج پہ کیسے لگا دوسرا میری اپنے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ میرٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ معاملات حالات کو دیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے ہمارا کہیں بھی مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا آپ لوگ جب غلط کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں بہتری آئے وہ بہتری کہیں نہ کہیں رک جائے گی آپ کے غلط کمنٹ کی وجہ سے اور میں پھر اس پہ آخر پہ آپ کو کنکلوٹ کرتا چلوں کہ میری بات وہیں پہ ہے اگر آپ مجرم ہیں تو سزاد ہے ایسو پیس کے مطابق اور اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو اس طرح سے تظلیل نہیں کر سکتے انسانیت کی چھبیس مقدمات تھے تین دن بندہ چار دن اندر آئے باہر آ گیا اب یہاں پہ غلط کہاں پہ ہے بی پیو صاحب آپ کو اس بات کا نوٹس لیڈنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا اور سرگودہ کی عوام کو بھی بتانا ہوگا کیونکہ ہمیں آپ پہ اتمان ہے لائب نیوز کے ساتھ محمد تاریخ اپنا خیار رکھے گا اللہ آپ پہ